اسلامیکم دوستو ویلکم ٹو جو پیش دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ حاصل ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانا ہوں سنے والی ایف سی کی جاپس کے بارے میں بتاؤں گی پاک آرمی فرنٹیر کارپس کی جاپس اناؤنس ہوئی ہے سپائیک لرکرمیشنر آفیسر کے لیے بہت اچھی جاپس ہے اس میں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اپلائے کرنے کا مکمل پرسیس میں آپ سے شیئر کروں گی دوستو میں آپ کو بتاتی چلوں اس میں پورے پاکستان سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں اپلائے کرنے کا مکمل پرسیس میں آپ کو بتاتی چلوں ویڈیو کو دے ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ کا مسنا ہو جائے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ ہماری ڈیلی کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں چلتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر ہماری ویب سائٹ پر آپ کے سامنے یہ پوست ہو رہی ہے ایف سی کی آپ اپنے اس کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے آپ کے سامنے یہ ایف سی کی پوست اوپن ہو چکے ہے اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب میں آپ کو اس کی انفرمیشن دیتی ہوں آپ نے سب سے پہلے یہاں پر ڈاؤنلوڈ ایڈ یہاں پر ایڈ پر کلک کر کے اس کا ایڈ کو کلک کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سوری اب میں آپ کو اس کا ایڈ دکھاتی چلوں آپ کے سامنے اس کا ایڈ یہ اوپن ہوا ہے اس کے ایڈ کو میں کلیلی اوپن کر کے آپ کو اس کی انفرمیشن دیتی ہوں جی تو میں آپ کو بتاتی چلوں بھرتی براہ فرنٹیر کوئر بلوچستان ساؤنلوڈ 66 بیٹھ کی جابز ہیں اب میں اس کی لوکیشن کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں صبح بلوچستان سے چھو لوگ بلاؤنگ کرتے ہیں وہ آرمی سیلیکشن سینڈر کوئر کوئیٹا میں جا کے اس کا ٹیسٹ دیں گے اس کی جو ٹیس کی دیر سامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ڈالپور بھاول نگر وہاڑی ساہیوال اکارا پاک پاکتن جنگ توبا ٹیک سنگھ سارے کباد اور اس کی جو تاریخ ہے وہ اٹھا یارہ سے لے کر اٹھارہ جولائی ہے اور صبح آٹھ بجے کا وقت ہے اور لوکیشن آپ کو نظر آ رہی ہے نیکسٹ ہے آرمی سلیکشن سینٹر جھیلم اس میں جو کون سے ازلا والے جا سکتے ہیں سرگودہ ہو شاو جکوال اور یہ آپ نے اپنے ازلا دیکھ لینے اور اس کے مطابق جا کے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اور اس کی جو تاریخ ہے وہ پندرہ سے لے کر اٹھارہ جولائی تک کی ہے اور صبح کا وقت آٹھ بجے کا ہے اور لوکیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نیکسٹ ہے آرمی سلیکشن سینٹر مالا کرن اس کے ازلا بھی آپ نے دیکھ لینے ہے اس کو ریڈ کر لینا ہے اور اس کی جو تاریخ ہے وہ ٹونٹی ٹو سے لے کر چوبیس جولائی تک کی ہے اور صبح 8 بچے کا وقت ہے اور لوکیشن بھی آپ کو نیچے لوکیشن بھی دی جارہی ہے اور نیکسٹ ہے آرمی سیلیکشن سینٹر کو ہارٹ اس میں بھی آپ کو اجلہ اپنے دیکھ لینے ہیں اور پانچ سے رہے کر سات اگرز تک اس کی جو ہے وہ تاریخ ہے کہس دینے کی اور صبح 8 بچے کا وقت ہے اور آپ کو اس کی لوکیشن بھی دی جارہی ہے نیکسٹ میں آپ کو بتاتی چلوں لوکل بلچستان جو لوکل بلچستان کے لوکل ڈومی سیل والے ہیں کیا ہونی چاہیے تعلیم ان کی میڈل ہونی چاہیے اور قد ان کا پانچ پورٹ چار انچ ہونا چاہیے اور عمر ان کی سولہ سے پچیس سال تک ہونی چاہیے چھاتی ان کی تیس سے بتیس انچ ہونی چاہیے اور نون لوکل جو ہیں وہ ان کی تعلیم ان کی میٹرک ہونی چاہیے قد ان کا پانچ پورٹ چھے انچ ہونا چاہیے عمر ان کی سولہ سے تیس سال تک ہونی چاہیے چھاتی ان کی تھرٹی پان ٹھرٹی تھری انچ ہونی چاہیے اور لحکین شہدہ شہدہ کے بیٹے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی رائت ہے ان کے لیے جو تعلیم ہے وہ میڈل ہونی چاہیے قد ان کا پانچ فٹ چار انچ ہونا چاہیے اور عمر کی حد جو ہے وہ ان کی سولہ سے پچیس سال تک ہونی چاہیے اور چھاتی ان کی تھرٹی تھو تھرٹی تھو ہونی چاہیے انچ اور نیکس میں آپ کو بتاتی چلوں ایڈوکیشن جونئر کمیشنر آفیسر کی جو کمیشنر آفیسر کے لیے جو ان کی تعلیم ہے اس کی حد وہ ہے بی اے بی اے سی میٹرک ایف اے سیکنڈ ویژن اور قد ان کا پانچ فٹ چھ انچ ہونا چاہیے عمر ان کی بائی سے لے کر تیس تک ہونی چاہیے چھاتی ان کی تھرٹی وان تو ہرٹی تری انچ ہونی چاہیے اور جو ان کی ٹیسٹ دینے کی تاریخ ہے وہ تیرہ سے لے کر سترہ جولائی تک ہونی چاہیے صبح آٹھ بجے کا وقت ہے اور سکول خزدار میں جا کے وہ ٹیسٹ دیں گے اور اس کے علاوہ ان کا کوئی ٹیسٹ سینٹر نہیں ہے انہوں نے اسی سکول کے جو سینٹر ہے اس میں جا کے ٹیسٹ دینا ہے اور نیکس میں آپ کو بتاتی چلوں وہ ٹیسٹ جو کلرک میڈیکل ورکشوپ اور فیل بیٹری کے ہیں ان کے بارے میں آپ نے اس کی جسٹ ریسٹریشن کرنی ہے اور پھر اس کے مطابق آپ کے جو میٹرک میز آپ کی جو ایڈکیشن ہے اور آپ کا جو قد ہے اس کے مطابق آپ کو ٹریرز الورٹ کرے جائیں گے اور آپ نے جہاں پر ٹیسٹ دینے جانا ہے وہاں پر آپ کو کیا کیا آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اس کی بارے میں آپ کو بتاتی تھی چلوں آپ نے اپنی اوریجنل کوپی لے کے جانے ہے اور آپ نے تین فوٹو تین جو اپنی اوریجنل دوکومنٹس ہیں ان کی تین فوٹو کوپی کروانی ہے اور ٹیسٹڈ فوٹو کوپی کے سیٹ آپ نے وہ ساتھ لے کر جانے ہیں اور دوستہ یہ تھی اس کی مکمل انفارمیشن اور میں آپ کو بتاتی چلوں آپ نے چار اپنی جو ہے وہ پکس پر ساتھ لے کر جانی ہیں میں نے آپ کو اس کی پاپر انفارمیشن دے دی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو اس کی انفارمیشن میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اور یہ تھی ہماری دوستو آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ